موسیقی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ لی آؤٹ کے حوالے سے کچھ دفرنٹ ٹیکنیک سے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ایک اور بہت زبدس ٹیکنیک جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو اس لیسن میں بتانے والا ہوں یہ ٹیکنیک ہے یعنی کہ آپ وہ ایلیمنٹس اپنے ڈیزائن کے اندر استعمال کریں جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوں اچھا کمپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو مزید کلیر کرتا چلوں کمپلیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ استعمال کریں جو بیسکلی ایک دوسرے کے ساتھ ربط کھاتی ہوں یا ان کا ایک دوسرے سے تعلق جو ہے اس کا احساس ہوتا ہو بیسکلی وہی چیزیں کمپلیمنٹری ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے کوئی خاص تعلق رکھتی ہیں یا ان کے بیچ میں کوئی خاص ربط یا کوئی خاص کنیکشن ہوتا ہے بیسکلی تو اس طرح ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے ڈیزائن کے اندر ایسی چیزیں استعمال کریں جن کا آپس میں کوئی کنیکشن ہو تو پھر ہماری جو لی آؤٹس ہیں وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں ایک خاص غلطی جو ہم لوگ اپنی لی آؤٹس کے اندر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ چاہے ہم کوئی ایمیج استعمال کر رہے ہوں یا ہم کوئی گرافیکل ایلمنٹس استعمال کر رہے ہوں جیسے کوئی الیسٹریشن وغیرہ ہم لوگ عام طور پر اس طرح کی ایمیجز یا ایسی الیسٹریشن اپنے ایک ڈیزائن کے اندر استعمال کرتے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں یا ان کا آپس میں کوئی تعلق یا ربط جو ہے وہ محسوس نہیں ہو پا رہا ہوتا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا جو ویور ہے ہمارا وہ ہمارے ڈیزائن سے ڈسکنیکٹڈ فیل کرتا ہے اور اس کا انٹرسٹ نہیں پیدا ہو پا تھا ہماری لی آؤٹ کے اندر تو بیسکلی یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی لی آؤٹ بنانی ہے اور اچھی لی آؤٹ بنانی ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ایسے ایمیجز اور ایسی ڈیزائن ایلمنٹس اپنے ڈیزائن کے اندر یوز کرنے ہیں جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو یا جن کا آپس میں کوئی تعلق ہو اچھا اب اس عمل کو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹکنیکس ہیں جس طرح میں نے ابھی ایمیجز کے حوالے سے بات کی سب سے زیادہ ہم اپنے ڈیزائن کے اندر ٹیکس کے علاوہ جسیس کا استعمال کرتے ہیں وہ ایمیجز ہی ہوتے ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں اچھا ایمیجز کے حوالے سے ہی اگر ہم بات کر لیں فار ایکزامپل تو دو ترین ٹکنیکس میں آپ کو بتاتا ہوں جن کی مطلب سے آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ تعلق پیدا کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کے ایلمنٹس کے بیچ میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لی آؤٹ کے اندر ایسے ایمیجز استعمال کریں جو ایک ہی فوٹو شوٹ کے دوران جو ہے وہ کیپچر کیے گئے ہوں یہ ایک ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیب آرٹ ورک ایک جو ہے وہ سورس ہے جہاں سے یہ ایمیج جو ہے وہ لیا گیا یہ ڈیزائن جو ہے وہ لیا گیا ہے اچھا یہ ڈیزائن بیسیکلی ایک میگزین کا ڈبل پیج کا ڈیزائن ہے ڈبل پیج کی لی آؤٹ ہے یعنی رائٹ اور لیفت دو پیجز جب ہم میگزین کو کھولتے ہیں تو جو ڈبل سپریڈ بنتا ہے دو پیجز ان کا یہ ایک ڈیزائن لی آؤٹ ہے اور یہ بیسیکلی ایک آرٹیکل ہے جس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ان دو پیجز کے درمیان میں اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کولاج قسم کا ڈیزائن ہے یعنی کہ کولاج والی ٹکنیک یہاں پہ لگائی گئی ہے کولاج آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک سمپل سی ٹکنیک ہے جس میں ہم بہت سارے ایمیجز ہیں وہ ایک ہی ڈیزائن کے اندر یوز کرتے ہیں تو وہ کولاج کہلاتا ہے اب یہاں پہ آپ بہت سارے ایمیجز دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ ایمیجز ہونے کے باوجود یہ لی آؤٹ جو ہے بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اور اس میں بڑا انٹرسٹ ٹریئٹ ہو رہا ہے اور دیکھنے سے یہ ذرا بھی بورنگ نہیں لگ رہی اور نہ ہی ایسا ہو رہا ہے کہ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ یہ بیسیکلی اس لی آؤٹ کے اندر دکھایا کیا گیا ہے بلکہ اس کے برعکس بڑی آسانی سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے اس لی آؤٹ کی ڈیفرنٹ ایمیجز کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ غور کریں تو ایک خاص سٹائل آپ کو نظر آئے گا اور ایکشلی یہ ایمیجز یہ ایک ہی فوٹو شوٹ کے دوران ایک ہی طریقے سے ایک ہی سٹائل سے کیپچر کی گئی ہیں اور اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک فریم سا ہے اور وہ تمام لوگوں نے پکڑا ہوا ہے لیکن وہ ایک کومن ایلمنٹ ہے جو ایک خاص فوٹو شوٹ کے دوران ایڈ کیا گیا ان تمام پورٹریٹس میں ان تمام ایمیجز میں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنیکشن فیل ہو رہا ہے ہمیں اس ڈیزائن کی ایمیجز کے درمیان ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے پکچرز استعمال کریں ایسے ایمیجز استعمال کریں اپنے ڈیزائن کے اندر جن کی کلر سکیم جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہو مثال کے طور پر یہ ایک اور ڈیزائن میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ جو ڈیزائن ہے یہ ایک فرنچ سٹوڈیو ہے اے ایز این نیم ان کا ڈیزائن ہے یہ بھی ایک بہت زبزہ سٹوڈیو ہے اچھا ایس ڈیزائن کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو اس میں بھی ملٹیپل ایمیجز ملیں گے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تمام ایمیجز جو ہیں یہ بظاہر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں یعنی کہ جو کانٹنٹ ہے ان ایمیجز کا وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے کہیں پہ آپ کو ہیومن آئیلمنٹ نظر آ رہے کسی ایمیج میں اور کسی ایمیج میں آپ کو جانور بھی جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود انسان اور جانور کی تصویر ایک ہی ڈیزائن کے اندر یوز کرنے کے باوجود اس ڈیزائن کے اندر ایک خاص کنیکشن ہے وہ کنیکشن کیسے ہے وہ اس طرح سے یہ ہے کہ جو ایمیجز ہیں وہ بلیک این وائٹ استعمال کیے گئے ہیں تمام کے تمام کیونکہ تمام ایمیجز بلیک این وائٹ ہیں تو ان کے درمیان ان کا کانٹنٹ مختلف ہونے کے باوجود ایک خاص ربط جو ہے ایک خاص تعلق کنیکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہے اسی طرح سے چاہے بلیک این وائٹ کے علاوہ یہ تو ہم نے ایک ایک ایگزامپل دیکھی ہے چاہے کسی اور خاص ٹون کے اندر کسی ایک خاص ٹون کو استعمال کیا جائے ایمیجز میں اور وہ ایمیجز استعمال کیا جائیں کسی ایک خاص دیزائن کے اندر تو ڈیفینیٹلی ایک کنیکشن پیدا ہو جائے گا آپ کے دیزائن کی لی آؤٹ کے درمیان ان پکچرز کی مدد سے ایک اور جو ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ جو ایمیجز اپنے دیزائن میں استعمال کر رہے ہیں وہ ایک ہی سٹائل کی ہوں اب سٹائل سے کیا مراد ہے یہ ایک اور ایمیج ہے جو کہ ایک اور بہت زبدست ڈیزائن سٹوڈیو کا ایمیج ہے اور یہ ویب سائٹ کا ڈیزائن ہے اور آپ لوگ اگر غور سے دیکھیں تو بہت زیادہ ورائٹی ہے ایمیجز کی اب بیسیکلی جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو پاکٹ سکوئرز بنانے والی کمپنی ہے جس کی یہ ویب سائٹ ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو جو ایک رف سٹائل ہوتا ہے ایک ٹرائولر کا ایک میل ٹرائولر کا وہ یہاں پہ آپ کو تمام ایمیجز کے اندر جو ہے وہ فیل ہوگا کانٹنٹ وائز بھی اور اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ وائز بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک خاص رفنس کا احساس جو ہے وہ ان تمام ایمیجز سے ہو رہا ہے تو یہ جو رفنس ہے اب یہ بیسیکلی اس وقت اس ڈیزائن لی آؤٹ میں جو تمام ایمیجز ہیں ان کا ایک خاص سٹائل ہے اسی طرح سے اگر ہم ڈیکوریٹیو قسم کے ایمیجز استعمال کریں تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک اور مختلف سٹائل ہو جائے گا اور اگر تمام ایمیجز ہم ایسے استعمال کریں کسی ڈیزائن میں جو ڈیکوریٹیو ہوں تو وہ بھی ایک اسی بات کی ایک ایک ایگزامپل ہے کہ بیسیکلی کیا ہوگا کہ جو ایلمنٹس ہیں وہ ان کے درمیان ایک خاص کنیکشن پکچرز کے درمیان ایک خاص کنیکشن جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا ہماری لیئیوٹ کے اندر اچھا جی اسی طرح سے یہ تو ابھی ہم نے بات کی ہے کومپلیمنٹری ایمیجز کی یعنی کہ پکچرز کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی اور ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ جو ایمیجز ہیں کنیکشن رکھنے والے ایمیجز ہیں وہ کس طرح سے اپنے ڈیزائن لیئیوٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور ویجوال میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ایک بہت خوبصورت پوسٹر ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایمیج ہے اور جو ٹیکسٹ ہے جو ٹائپوگرفی استعمال کی گئی ہے جو فونٹ استعمال کیا گیا ہے وہ فونٹ اس ایمیج سے جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہے اور اس سے کنیکشن رکھتا ہے جو ایمیج یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے ایک بڑا زبدس کلاسیکل قسم کا جو ہے وہ گٹار کا ایمیج آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے آپ کو جو ایک ٹائٹل ایمیجز راکن انک والا جو لکھا ہو ہے وہ بھی اگر آپ غور کریں تو وہ آپ کو بالکل اس گٹار کی ایمیجز سے کنیکٹڈ فیل ہوگا اور وہ بیسکلی اسی سٹائل کا فونٹ استعمال کیا گیا جس سٹائل کا وہ ایک کلاسیکل سوٹ آف فونٹ ہے اور کلاسیکل سوٹ آف ہی وہ جو ہمارے پاس جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ استعمال کیا گیا گیا تو بیسکلی پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ ایمیجز بھی اور ٹیکسٹ اور ایمیجز بھی یا کوئی بھی ایلمنٹ جو بھی ہمارے ڈیزائن ایلمنٹ ہم اپنے ڈیزائن میں استعمال کر رہے ہیں اگر ہم ایسے ڈیزائن ایلمنٹ استعمال کریں جو ایک دوسرے سے خاص تعلق رکھتے ہوں خاص مطابقت رکھتے جب بھی آگے چل کے لے آؤٹس کریں گے تو یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے لازمی پریکٹس کرنا ہے اور انشاءاللہ نیکس لیسن میں کوئی ایک نئی ٹیکنیک لے آؤٹس لے کے حاضر ہوں گا